موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کی ضرورت وقت بہت کم ہے صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں حدد کم اور روشنی زیادہ ہو مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی عدلیہ میں مداخلت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا سپریم کورٹ سے رجوع ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا ہے کہ عدلیہ کو نیچہ دکھانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے نون لیگ کے اہم رہنما حکومتی کمیٹیوں میں شامل نہ کیے جانے پر ناراض لاہور کی کمیٹی میں ساد رفیق، فیصل آباد میں رانہ سناؤلہ اور شیخ اپورا میں جاوید لطیف شامل نہیں لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ ان رہنماوں کے کام نہیں کرنے ہیں جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ کرز لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کے کرز سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں اگر غداری ہوئی تھی تو کھل کر ساری قوم کے سامنے رکھیں باندانہ گلزار کا کہنا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے کہا عمران کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی ختم ہونے والی ہے ہیدلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سکویکی کلین پلاسٹک فری بیو دیگریڈابل پکجنگ اور گانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین 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 اور لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی ضرورت ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ایسا سیاسی محول بنانا ہوگا جس میں حدد کم اور روشنی زیادہ ہو ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب سے زیادہ اہم ملک و قوم کے لیے کیا ہے اسپیکر قومی ایس ایم ڈیو چیئرمن سینٹ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر ملکی صفرہ بھی بطور مہمان شریک ہوئے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پر سے ہوا جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب کا آغاز کیا اپنے خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے آغاز پر مستقبل کے ویجن کو مختصر بیان کروں گا وزیر آزم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو انتخابی کامیابیوں اور ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمانی سال کے آغاز پر تمام معزز مہمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اعتماد کرنے دوسری بار صدر منتخب کرنے پر آرہ کینے پارلیمنٹ اور صوبائی اسیم ڈی کا مشکور ہوں ماضی میں بطور صدر میرے اہم فیصلوں نے تاریخ لکم کی بطور صدر مملکت میں نے پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کا انتخاب کیا صدر مملکت نے کہا کہ مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مارکٹ میں جگہ بنانے کے لیے برامدات کو ترجیح دینا ہوگی موسمیاتی اثرات کے باعث ہماری آمدن کم ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے ہمیں ماحول دوست انفرائیسٹرکٹر بنانا ہوگا ہمیں کلین انرجی ٹیکنلوجی کی طرف چانا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مشترکہ احترام اور سیاسی وفادات کو آگے لے کر چلنا ہوگا ہمیں نتیجہ خیص مذاکرات پارلیمانی اتفاق کے رائے سے استحاف کرنا ہوں گی صدر مملکت نے کہا کہ آج ہمارے ملک کو دانشمندی اور پختیگی کی ضرورت ہے امید ہے عراقین پارلیمنٹ اختیارات کا دانشمندی سے استعمال کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب چین ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی چین نے دفعہ اور دیگر معاملات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی سی پیک کو یہ غمان نہیں ہونے دیں گے چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کریں گے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد عراقین اسمبلی سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کرتے رہے اپوزیشن عراقین اسمبلی کی جانب سے شو شرابہ کیا گیا جبکہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بلند کیے جاتے رہے ان عراقین نے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز بھی اٹھائے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا وزید جانیں گے اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائے کر دی جس میں استعداء کی گئی کہ عدالت ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے شفاف تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچہ دکھانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل سے متعلقہ ہو تو عدالت کانسل کو جائزے کے لیے سفارشات بھیجے درخواست کے مطابق عزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے عدلیہ کی آزادی پر سمجھاتا کسی صورت قبول نہیں بار نے درخواست میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے ختم سنگین نویت کے واقعات بیان کیے عزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے عدلیہ کی آزادی پر سمجھاتا کسی صورت قابل قبول نہیں واضح رہے کہ پچیس مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدالتی امور میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ ملانے سے مطالق سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا تھا یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس تاریخ پہمود جہنگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جسٹس ارباہ محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما پنجاب حکومتی کی انتظامی کمیٹیوں میں شامل نہ کی جانے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما پنجاب حکومتی کی انتظامی کمیٹیوں میں شامل نہ کی جانے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے ذرائع کے مطابق لاہور کی کمیٹی میں سعاد رفیق فیصل آباد میرانہ سنہ اللہ اور شیخ اپورا میں جاوید لطیف شامل نہیں گجرہ والا کی ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی میں سینئر رہنما خورم دستگیر کو شامل نہیں کیا گیا جبکہ گجرات سمیت کچھ اظلام انتخابات ہارے ہوئے لیگی رہنما کو کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے انتظامی امور کے لیے ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹیاں بنائی تھیں جس میں الیکشن میں ہارنے والے نون لیگ کے بڑے ناموں کو شامل نہیں کیا گیا جس پر وہ حکومت اور پارٹی سے ناراض ہیں ایک لیگی رہنما نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ کمیٹیوں میں شامل نہ کر کے افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ ان رہنماوں کے کام نہیں کرنے ہیں ذرائع نے بتایا کہ کمیٹیوں میں ڈی سی ڈی پی او سمیت اہم محکموں کے افسران کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ کمیٹیاں ظلے کے ترقیاتی اور انتظامی معاملات کو دیکھیں گی پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں اڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے نہ قانون کی اور نہ چمہوریت کی قرض دینے سے معیشت اور کرنسی مستحقم نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سمات پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تو عدالت میں زافی شیشے اور دیوارے بنا دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز موف ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو پانچ دن میں ہمیں تین کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے اور بہاول نگر واقعے سے یہ ثابت ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ڈیڑھ سال میں پاکستانیوں نے دوبائی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی سمات کے اختتام پر عمران خان نے جج ناصر جعوید رانہ سے کہا میری بیوی کی طبیعت حراب ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انجسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا چھ سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی اور چار ہفتے سے بیمار ہے مگر مکمل طبی معاینہ نہیں ہو رہا میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریہ سے اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے ظاہری معاینے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے عمران خان کے مدال پیپر جج ناصر جعوید رانہ نے کل بارہ بجے ڈاکٹر آسم یونس سے بشرا بیوی کے طبی معاینے کا حکم دے دیا بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاونڈ کیس میں تب سزا سنائی جائے گی جب عدالتوں میں چھٹیاں شروع ہوں گی بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کوٹ کو بھی پتا ہے ایک سو نوے ملین پاونڈ کیس میں کوئی مواد نہیں یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر سزائیں موتل ہوں تو ایک سو نوے ملین پاونڈ کیس میں سزا سنا دی جائے علیمہ خان نے کہا کہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں ہم اب تھک گئے ہیں بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نیا کیس بنائیں گے مقدمات میں اب پیٹرول ختم ہو چکا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کیس میں اگر غداری ہوئی تو کھل کر ساری قوم کے سامنے رکھیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسیملی شاندانہ گلزار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے انہیں بلا کر کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں کیونکہ تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاندانہ گلزار نے پارٹی میں سینئر رہنماء کو نظرانداز کیے جانے کا بھی شکوا کیا پی ٹی آئی رہنماء کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ایک ٹوئٹ نہیں کرتے کبھی جلسے میں نہیں آئے احتجاج نہیں کیا وہ بھی عہدو پر آ رہے ہیں انہوں نے یہ جو سکرپ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے گا تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے اور قید اس وقت القادر پر جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں بیل بھی نہ ہو سکے تاکہ اگر دو تین مہینے ان کو قید میں رکھیں تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے سپٹیمبر اکٹوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی